شہر میں مہنگائی کا طوفان آج بھی برقرار ہے پھلوں اور سبزوں کی قیمتوں میں تضاد معمول بن گیا ہے اوپن مارکٹ کے ریٹ سرکاری ریٹ لسٹ کا مو چڑھانے لگے ایک بھی سبزی پھل سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں ہے اوپن مارکٹ میں ادرک سات سو روپے فی کلو میں دستیاب ہے اور اس کی خریدوں فروغ جاری ہے آلو تریسٹھ روپے کلو کی بجائے سو روپے کلو تک فروغ تھونے لگا ہے اور کسی بھی سبزی یا پھل کو سرکاری نرخ نامے کے مطابق بیچا نہیں جا رہا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں نبیل ملک سے جی نبیل بتائیے گا جی آج اگر شہر میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کی بات کیجئے تو روزانہ کی طرح آج بھی لاہور شہر میں پھلوں اور سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں ان کے سرکاری ریٹ تو جاری کیے گئے ہیں لیکن اوپن مارکٹ میں کوئی بھی پھل یا سبزی جو ہے وہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو فروغ نہیں کی جا رہی اور اوپن مارکٹ کے دکانداروں کے جانب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب سبزی اور پھل سرکاری نرخ نامے کے مطابق منڈی میں دستیاب نہیں ہے تو اوپن مارکٹ میں وہ کس طرح سے فروغ کریں گے اور اگر آج کے ریٹس کی بات کیجئے تو آلو جو ہے وہ آج کے سرکاری ریٹس کے مطابق 63 روپے فی کلو میں منڈی میں فروغ کیا جا رہا ہے لیکن اوپن مارکٹ میں 100 روپے تک فی کلو فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر پیاس کی بات کیجئے تو پیاس جو ہے وہ سرکاری ریٹ اس کا 58 روپے فی کلو ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں 85 سے 90 روپے فی کلو تک پیاس جو ہے وہ فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ٹرماتر کی بات کیجئے تو ٹرماتر جو ہے اس کا سرکاری ریٹ 125 روپے فی کلو ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ایک سو ساٹھ اور ایک سو ستی روپے تک فی کلو تک بھی فروغ کیا جا رہا ہے اور سب سے مہنگی سبزی ادرکی اگر بات کیجئے تو سرکاری نرخ نامے کے مطابق آج ادرک جو ہے وہ پانچ روپے اضافے کے بعد پانچ سو پچاس روپے فی کلو میں سرکاری ریٹس کا جاری کیا گیا لیکن اوپن مارکٹ میں ساڑھے چھے سو سے سات سو اور کسی جگہ پر تو ساڑھے سات سو روپے بہت شکریہ نبیل رسا ملک